بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانو کو رابی کا سلام جناب آپ لوگوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو ایک نئی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو نئی نئی چیزوں کے بارے میں پتہ چل سکے اور سائن بورڈز جو ہے وہ تو آپ کو پتہ کافی کامپلیکیٹڈ ہوتے ہیں ڈرائونگ ٹیسٹ کے لیے بھی اور ویسے بھی ڈرائونگ کے لیے بھی آپ کو ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آج بھی میں ایک نیا سائن بورڈ لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں تو جناب یہ سکرین پر جو آپ کو سائن بورڈ نظر آ رہا ہے یہ سائن بورڈ جو ہے اس چیز کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ آپ نے بائیں سائیڈ پر یعنی کے لیپ طرف رہنا ہے وہاں پہ ہی ڈرائونگ کرنی ہے یہ نشان آپ کو اکثر انٹرسیکشن یعنی کے چوکوں پر یا پھر راؤنڈ آباؤٹ میں ملتا ہے یہ نشان آپ کو ٹرافک کے تصادم یا حادث سے بچنے کے لیے لگائے جاتے ہیں کیونکہ چراہوں اور انٹرسیکشن اور راؤنڈ آباؤٹ جو ہوتے ہیں ان میں ٹرافک جو ہے ہر طرف سے آ رہی ہوتی ہے تو جب ٹرافک ہر طرف سے آ رہی ہوتی ہے تو ڈرائونگ جو ہے وہ احتیاط سے کرنی چاہیے تو آپ کو احتیاط برتنے کے لیے انڈیکیشن دینے کے لیے کہ آپ نے آگے ڈرائونگ جو ہے وہ احتیاط سے کرنی ہے یہ سائنڈ آباؤٹ لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے لیفٹ سائٹ پہ رنے کیونکہ آپ کو پتہ انٹرسیکشن اور راؤنڈ آباؤٹ پہ رائٹ سائٹ سے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پہلا حق ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ سائنڈ آباؤٹ لگایا ہوتا ہے کہ اگر آپ آلریڈی روڈ پہ ہیں اور انٹرسیکشن پہ ہیں یا راؤنڈ آباؤٹ پہ ہیں تو آپ نے لیفٹ سائٹ کو چوز کرنا ہے تاکہ رائٹ سائٹ سے آنے والے ٹرافک کو کوئی بھی انٹرپشن نہ ہو اپنی دین میں محفوظ سفر کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سائنڈ آباؤٹ کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور یہ اکثر چوک چراہوں راؤنڈ آباؤٹ میں لگا دیا جاتا ہے اور کچھ دیر پہلے ہی لگا دیا جاتا ہے یعنی کہ چوک یا راؤنڈ آباؤٹ شروع ہونے سے پہلے لگا دیا جاتا ہے تاکہ آپ جو ہے ڈرائیونگ کو احتیاط سے کر سکیں اور تمام ڈرائیور حضرات جو ہیں رولز کو فولو کرتے ہوئے محفوظ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی حادثے کا باعث نہ بنیں یہ حادث ساتھ سے بچانے کے لیے بھی سائنڈ بورڈز لگائے جاتے ہیں دیکھیں یہ ایک آپ کو اچھا ڈرائیور ہی بننا نہیں ہوتا آپ لوگوں کو رولز ریگولیشنز کو بھی فولو کرنا ہوتا ہے تو یہ تمام سائنڈ بورڈز جو ہیں یہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اپنی ڈرائیونگ کو محفوظ طریقے سے کر سکیں اور آپ لوگ جو ہیں اپنی ڈرائیونگ پر فوکس کریں اور لوگ کو فولو کرتے ہوئے اور اچھے معذب شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ڈرائیونگ کریں اگر آپ ان سائنڈ بورڈز کا مطلب ہی نہیں جانتے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ ڈرائیونگ کرنا آپ کے لیے کتنا ڈفیکلٹ ٹاسک ہوگا یہ جو خاصی مشکل چیز ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے روڈ پہ کس سائیڈ پہ رہنا ہے کون سی لین آپ کی ہے کون سی لائن آپ نے کس وقت تبدیل کرنی ہے یا آپ نے کس وقت لائن لین تبدیل نہیں کرنی کب آپ نے اور ٹیکنگ نہیں کرنی آپ کو ڈرائیونگ کے لیے ٹپس دے رہے ہوتے ہیں آپ کی ڈرائیونگ میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو دشواری آپ کو پیدا ہوتی ہیں ڈرائیونگ کرنے کے دوران یہ صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم رولز کو ریگولیشن سے ہیں ان کو فولو نہیں کرتے اور موسٹلی ہمیں رولز ریگولیشن پتہ بھی نہیں ہوتے اور اگر ہمیں پتہ ہو اور ہم ان کو فولو نہ کریں تو یہ ایکسیڈنٹی ہوگا تو آپ جو ہیں خاصی جو دشواری آپ کو اور ڈرائیونگ کے درمیان پیش ہوگی تو وہ سائن بورٹ سگنلز کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ دشواری دوبارہ کبھی پیش نہیں آئے گی نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ڈرائیونگ کرنے والے لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ چلے گا اور وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے روڈ سائن آپ کی حفاظت کے لیے لگا جاتے ہیں ان کو فولو کر کے آپ محفوظ انداز سے اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور ان تمام قوائد اور زوابط سے ہم ٹرافک کو محفوظ طریقے سے چلانے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور یہ قوائد جو ہے نا یہ جو رولز ہیں یہ ریگولیشنز ہیں یہ ہماری آسانی کے لیے اگر ہم ان کو نہیں فولو کریں گے تو یہ ہمارے لیے پرابلم بھی بن سکتی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام رولز ریگولیشنز کو فولو کریں اچھے شہری بنیں اور مجھے امید ہے کہ یہ سائن بورڈ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے آ گیا ہوگا تو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو اس میں سے کوئی انفرمیشن ملی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے اور اگر کوئی سائن بورڈ آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ